بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَزَا رَبُّكَ عَلَّهِ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا اِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَىٰ اَحْدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْءٍ وَلَعَةً هَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَقُلْ رَبِّرْهَمُهُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِيرًا حَرْكِشَمْ دِي حَمْد وَشَنَاءَ اللَّهَ ظُّلْجَلَال دِي ذَات وَاسْتِ جو ساری کائنات دا خالقِ مالکِ رازے کے قابز بگڑیا نو سوارنوالے دوبدیا نو تانوالے نفع اور نقشان دا مالک درودو سلام دے لائے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار میرے اور توہاڑ دے دی بہار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھی میرے ذمہ شاتیہ نے جو مضمون لگایا ہے عظمتِ والدین دے حوالِ نال کہ والدین دا شان اور مقام بیان کیتا جائے اور اجمعاشری اندر دیکھے آجائے کہ جتنی میرا خیالِ بیستی اور ماں باپ دے نال زیادتی کیتی جا رہی ہے اور کشے نال نہیں کیتی جا رہی اور اے ماں باپ والا مضمون انشانوں بیان کرتے ہی رہنا چاہیدہ اور آج اے وقتی ضرورت ہوئی ہے کئی ماں باپ اولادان دے ہتھوں بڑے ہی پریشان اور کئی بدبخت قسم دی اولاد ایسی اولاد ہے کہ جنہ نے اپنے ماں باپ نو ماں باپ سمجھیا ہی نہیں ماں نو ماں دا مقام نہ دیتا باپ نو باپ دا مقام نہ دیتا میرے ویر رب العالمین نے اپنے قرآن اندر جتھے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے او تھے نالی ماں باپ دے نال احسان کرندہ بھی حکم دیتا ہے جے میں اللہ ذو الجلال دی عبادت تو بغیر گزارا نہیں اے میں ماں باپ دی تابعہ داری تو بغیر بھی گزارا نہیں جے میں رب دی عبادت ضروری ہے اے میں ماں باپ دی تابعہ داری بھی ضروری ہے اور رب العالمین نے اے فیصلہ کر دیتا ہے کہ عبادت کیتی جائے تھے میری کیتی جائے اور والدین الاحسان کیتا جائے احسان کرنوں کیا جاندہ ہے کیوں بھئی احسان کرنوں کیا جاندہ ہے کیوں بھئی پتہ کسے نوں احسان کرنوں کیا جاندہ ہے میرے واسطے بڑی عزت دی بات ہے کہ ساڑھی جماعت دے بزرگ اور ساڑھی جماعت دے علمی شخصیت عزت ماب پروفیسر ڈاکٹر محمد صحیح صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ اِنہ وزرگانو شیط علی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے میرے واسطے ایس واسطے عزاز اور عزت دی گالے کہ انہ دی مجودگی اندر میرے جیسا تالبیلم اپنا انشاءاللہ سبق سنائے گا اور بڑے ہی میں سمجھ دا میرے واسطے اے فخر دی بات ہے کہ انہ دی مجودگی اندر میں چاند گلنہ تُسا حباب دی خدمت دی اندر گوش گزار کرنا چاندہ اللہ ذوالجلال سن سنا کے اللہ سنو سبنا نو عمل دی توفیق آتاب فرمائے آئیے ذرا میرے بھائی احسان اے نہیں کہ تیرے ماں باپ نے تو اپنے ماں باپ نو کپڑے بنا کے دی رہی ہے احسان اے نہیں کہ تُو اپنے ماں باپ دی تابعہ داری تے خدمت کرنڈی ہے احسان اے وے کہ تیرا باپ کتے وقت تیری ماں جان تیرا باپ کسے وقت گسی اندر آ جان تے اونا دے اگے پھر تُو اپنی زبان جڑی یہ دندہ دوں نہیں چکنی قرآن کی یہ اندہ ہے اللہ ذوالجلال فرما دینے یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہی ہے آج کل نہ مفتی بڑے کٹھیوں انہیں فیس بوک دے سبحان اللہ کو آؤ نہ کو آؤ بڑے یہ تیر آج کل فتوے دے رہے نے کئی مفتی کہ کئی موڑبی جڑے نے دیکھو جی تقریران چھو وہاں کو صبحان اللہ کو آن دینے جنہوں کو بچارے انہوں کوئی سادہ نہیں ہو پھر فتوے ہی لوندہ رہن دا کہ ان میں بیلا بیٹھا ہے موڑبی ہیں تے فتوے ہی لاما کہ اے صبحان اللہ کو آن دینے این کران دینے این کران دینے تو میرے پائیو اے جڑا تقریر کر دا ہے انہوں پتا ہے کہ سامینو بیدار کہوے کرنا ہے اسی تو آنو آپ پڑے وال جڑا ہے وہ حاتف کرنا چاہتے ہیں اسی صبحان اللہ کہلان دا مقصد ایک کو یہ کہ رب بھی راضی ہو جائے تے نیکیہ میں مل جان تے تو آڑی بیداری دا ثبوت بھی مل جائے اس واسے صبحان اللہ اسی تو آڑ کو کمانے ہیں کہ کوئی ساؤں نہ جائے کوئی ساؤں نہ جائے تارجب ایسے ستا تھے کوئی نہیں نا کیوں بھی میرے پائی اوہ ستا تھے کوئی نہیں نا ہاتھ گڑے کرو ہاں اچھے اچھے ماشاء اللہ جڑے ستے نے ماشاء اللہ اب ایک لو اے اے گلنے ہیں اللہ ذوالجلال تو اڑا پیار قبول فرمائے جناب کاری خال محمود آزم آبادی صاحب آج یہ ذرا توجہ دی ضرورت ہے کئی بڑے ہی فلسوے چار دینے فیس بوکتے مینگ نہ شٹ گلہ دو کئی اپڑے اپڑا بڑا علم جیڑا بار کڑ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرمائے دینے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقضا رب کا اللہ تعبد اللہ یاہو و بالوالدین احسان تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے فیصلہ کس گلد کیتا ہے عبادت کیتی جائے تے میری کیتی جائے اور ماں باپ دے نال احسان کیتا جائے اور تیری امییں جا تیرا ابو ہے انہ نلنے کی کریا کر انہ دیتا بیانداری کریا کر کئی مول بھی ماں مائی کر دے رن دین تی اببا بیانی نہیں کر دے اور جے میں امی بیان کر دے اببا بھی بیان کریا کرو اببیاں دے بھی کوئی حق حقوق نے آئیے ذرا میرے بھائیو امین الوی پیار کریا کرو اببون الوی پیار کریا کرو نبی علیہ السلام دے کل ایک آن والا آئے آن کے کندہ سونی ہے منو دسو تے سینہ ہے میرے حسن سلوکدار حق دار کونے آپ نے فرمایا ام کا تیری ماں جڑی ہے تیرے حسن سلوکدہ حق دار ہے پھر سوال کر دے آپ نے پھر ام کا آکھی ہے پھر سوال کر دے پھر اپنے ام کا آکھی ہے پھر چوتی مرتبہ سوال کی دے میری آقا علیہ السلام نے اببود بارے بھی آکھی ہے اببو کا تیرا باپ بھی جڑا ہے تیرے حسن سلوکدہ حق دار نے تے کئی موڑ بھی آنے ڈنڈی ماری ہے آن دینے بے خو جی اے اببودہ چوتھا نمبر ہے جے چوتھی ورین سوال کر دا ہے تیرے اببو جی دی چھٹی خو جانی سی اور کم لیا جے اببو نہ ہوندہ ہے تیرے میمینے سی یونی آن میرے بھائی ہو بابا جی آدم علیہ السلام تو سلام پہلا اببو تے او یہ ساری کائنا دا پوری انشانی دا باپ کون ہے جناب آدم علیہ السلام تو سلام نے آن میرے بیر میں دسنا یہ چامم ہے اللہ دی قسم نبی علیہ السلام تو سلام نے کی فرمایا ہے آقا علیہ السلام تو سلام فرما دینے ماشاءاللہ خطیب زیشان حضرت مولانا کاری احمد حسن ساج صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف لیا چکے نے آئیے ذرا اہلوں و سہلوں و مرحبا ہے اے بھی ایک انداز ہند ہے کہ جڑا خطیب آگئی ہے پہلا خطیب جڑا ہونباس کردو ہے لو جی میں کیوں گلوں لمبا کرنا چاہ میں آئیے ذرا میری آقا اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے ریزر ربی فیرز الوالد و ساخت اللہ کی ساخت الوالد اور جی میں مندہ مقام ہے اے میں باپ دا بھی مقام ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سنو سئی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اور جی باپ راضی ہے تے ربوی اور بولو انتے گالوی تو آڈی ہو رہی ہے جی اببا جی راضی نے تے ربوی جی باپ نرازے تے ربوی جی باپ نرازے تے ربوی نرازے آن نوجوان امی امی تے کر دے ابو ابو بھی کریا کر ابو نرازے بھی پیار کریا کر امی نرازے بھی پیار کریا کر ہی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الوالد او ساتو ابو عابل جن میری آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے او جی ماد پیرہ تلے رب نے جنت رکھی ہے تے باپ نو جنت دا درمیانی دروازہ بنا دیتا ہے جی ماد پیرہ تلے جنت دے تے باپ نو جنت دا درمیانی دروازہ بنا دیتا ہے تے کیوں نہ میں ابو دے بارے دعا کر دا جہاں آئے اللہ سلامت رکھی ساڑے سونے باپ نو جنت دیتا ہے اللہ سلامت رکھی ساڑے سونے باپ نو جنت دیتا ہے سوچے غلاب نو اے باپ دے بارے دا سریہ وائے اے باپ زندہ ہوئے فکر ہم دین نہیں اولاد نو کوئی نہ کورے اس نواب نو نواب کے نو آکھی ہے پترہ تے نو آکھی ہے باپ دے سامنے کوئی پتر نو مار کے کدھر جائے گا اللہ دی کس میں باپ دے تیرا اے نہ پیار کر دے اپنے سامنے کسے نو تے نو گال بھی نہیں ہو کا ڈن دن دا اے تیرا باپ او باپی جیڑا تیری خاطر برادری نہ لڑ پندے پینا نہ لڑ پندے پرامہ نہ لڑ پندے دوستہ نہ لڑ پندے آم دے میرے پتر نو کوئی نہ کجھ کہوے آج تے نو ہیاں نہیں ہوں دی آج باپ نو بغیر تنے کتا کتاں میں ہیاں نہیں ہوں دی اپنے باپ نو گالاں کر دے تیرا باپ تے تیری خاطر انیاں کربانیاں دن دے اے 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 باپ جیڑا مزدوریاں کر دے اے 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 باپ جیڑا لوکاں دیاں گلامیاں کر دے تیرا پیٹ والد ہے اے باپ زندہ ہوئے فکر ہوں دی نہیں اولاد نو کوئی نہ کورے نو نواب نو آئے ذرا میرے بھائیو اے 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 اہتی ہیں پتروں دے نے جدھوں تور جند باپ نے پھونتی ہمیں روں دی ہے پتر وی روں دے نے اے 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 اہتی ہیں پتروں دے جدھوں تور جند باپ نے لوکی تیمی آکھ دیلے قبران دے نے لوگ کی یتیم آکر دل کبران دینے اوے بچیاں والے اوے بچے میرے بھائی یہ کتنے عظیم نے یہ اپنے ماں باپنا کتنی محبتہ کرنوالے بچے ماں پیانالے لاڑ لڈان دینے یتیم نہ مانے رو رو ہو کے خور الام دینے اللہ بخش دے ساڑھیے سے سونی جناب نو اللہ سلامت رکھی ساڑھے سونے باپ نو آونا میرے بیر میں دا سریا وے مانر بھی محبت کریا کر باپ دا بھی شیار رکھیا کر تے قرآن کی اندیوہ کذار رب کا اللہ تابد اللہ یاہو وابی الوالدین نے احسان اے اپنے باپ دیوی عزت کریا کر جے باپ بڑا پے دیو مرنو پہنچ گیا ہے یہ دیاں ختمتہ کریا کر آوے کھے کونو والا بدنسی میرے نبی دے کولا پڑیا بودیاں شکیتن لے کے آ رہی ہے سونیاں کماناں میں وہاں میرا باپ کھا جاند ہے اے مبارک باد داو حق دارے پتر اللہ دی کشمیں جڑا کمائی کر دے تے بڑھڑا باپ کمائی کر بے کے اپنے پتر دی کھا ریا وے او دے واسے دعا ماں کری ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے دے باپ نو بلا کے لے اندھا جائے باپ نو بلا کی جدو لے اندھا کی آئے رستی اندر آرے نے اشعار پڑھتے آرے نے اے در دیکھیا جے میرے وقت اے در جبریل امین بھی آگے تے نبی علیہ السلام کو سلام نو آکے کیاں لگے سونیاں محبوبہ بابا جی آرے نے انہاں نو کہا دینا ہے انہاں کولو گالبات باتی اندروں سننی ہے پہلو انہاں دے کولو او اشعار سننے نے جیڑے رستی اندر پڑھتے آرے نے آجے ذرا اور بیدی اندر اشعار نے باہت زیادہ اشعار نے انہاں دے سادہ جیے ترجمہ اے وے اے باپ کی کیریے سونیاں محبوبہ آجے ساڑا ٹیم آئے خان پیندائے آجے ساڑا ٹیم آئے آرامدائے آجے ساڑا ٹیم آئے سکوندائے آجے پتر جوان ہو گئے نے دے ساڑیاں شکیتاں پہ لارنے آجے تے ٹیم آگئے انہاں نو سانو سنبھالندا ہے آجے ساڑے بار گلن کرنے اے دروں اے والا سا بھی آگے نے تے نبی علیہ السلام نے جیدویں ساری گالبہ سنیے باپ دا دکھڑا سنیے اللہ دی کشمیں میرے محبوب دیا کھانچوں آنسوں آگے نبی علیہ السلام تو شلاو ہے وہ شباب دا دکھ سنگے زاروں گتار آنسوں بہارے نے اور کین والا کی کیریے اور جیم جدوں سے ماندے پیٹے اندر اور جیم جدوں سے ماندے پیٹے اندر دس خانک اور سیری زک پچان والا آج ہوئے جوان تے آخ دائے میں بڑا خان بہادر کمن والا اور ناکرمان تھی رو رحمان تو ڈر دا ماتا جائے وقت مغ خان والا ماتا جائے ماتا جائے اللہ کوئی اجازت چاندہ اللہ نے پھر موقع دیتا انشاءاللہ بیان کرنگے و آخر داوانا الحمدللہ شکل بیان می چھے ماتتنہ